اسلام علیکم ناظرین سب سے پہلے آپ لوگ کو گوڈ نیوز دیں کیونکہ کافی عرصے سے یہ بات چل رہی تھی کہ حکومت بھی اس پر گور کر رہی تھی کہ ہم لوگ سیف میتھر دیں سیف طریقہ دیں جس کے ذریعے آپ اپنی پیمٹ حاصل کر سکے تاکہ ان کو مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے تو اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت نے اب لیٹیریس اپڈیٹ جاری کی گیا ہے جس کے مطابق ملک بھر میں حکومت کی جانے سے نئی پیمٹوں کی ادائی کی جا رہ ہے اور اس مقصد کے لیے ملک گیر حکومت کی جانب سے ایک مہم چلائی گئی ہے اور اس مہم کا آپ کو حصہ بننا ہوگا کیونکہ جب تک آپ بی آئی ایس پی پروگرامز میں یا سینٹر میں اپنی خود کی جو ریجسٹریشن ہے اس کو کروانے ہی لیتے تو آپ لوگوں کو پیسے نہیں ملیں گے اور اس بات کو مدنظر رکھے گا جو لوگ پہلے پیسے لے رہے تھے ان کے لیے انتہائی اہم اپ ڈیٹ ہے وہ لوگ جو بینک اکاؤنٹر ہے ایک اسی اکتر یہ آپ لوگوں کے ل یہ ضروری قرار دے دی گئی ہے بینک اکاؤنٹ اکاسی اکتر سے کیا مراد ہے آج ہی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں دیکھیں اکاسی اکتر سے پہلے بھی پیسے ملتے تھے لیکن اب جو قواتین ہیں اس کے لیے خوش خبری آ چکی ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ بینک اکاؤنٹ آٹھ ایک ساتھ ایک کے ذریعے آپ لوگوں کو یہاں پر جو پیمٹ ہے وہ ٹرانسفر کر دی جائے گی گھر بیٹھے آپ لوگ اکاؤنٹ کیسے بنوا سکتے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اب حکومت کے پاس ایک بڑا پلین ہے لیکن حکومتی یہ چاہتی ہے کہ ہم ایک ہی ساتھ نبے لاکھ جو کرانے ہیں ان کو پیمٹ دے اور پیمٹ لینے کے لیے کوئی ان کو مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے ان کو آسانی کے ساتھ یہاں پر پیمٹ مل سکے یہاں پر حکومت نے پہلے سینٹر پنایا تھے سینٹر پر آپ لوگوں کو ادائیگیاں کی گئی تھی لیکن لمبی لمبی لائنوں میں آپ لوگوں لگنا پڑتا تھا جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہوتا تھا اس کے بعد جو مقلف شوپس ہیں ان کے ساتھ مہائدے کیے گئے اور ایچ بی ال کے ذریعے جو پیمٹ سے وہ دلوائی گئی لیکن اب نیا سسٹم آ چکا ہے اب نیا سسٹم یہ ہوگا کہ حکومت نے بینک اکاؤنٹ کے اندر آپ لوگوں کی جو پیمٹ سے وہ ٹرانسفر کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اب آپ لوگوں کے جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ بنوائے جائیں گے اور ان کے اندر آپ لوگوں کی جو بی آئی ایس پی پروگرام کی پیمٹ ہوگی وہ اکاؤنٹ کے اندر ٹر پاسفر ہو جائے گی اور جن لوگوں کی پیمٹ نہیں مل رہتی اب وہ لوگ بھی بینزی انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ بننے جا رہے ہیں ان کے لیے بینک اکاؤنٹ لازمی ہے اور ان کے لیے بینک اکاؤنٹ لازمی ہے تو یہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ آپ لوگوں کو کوئی سیلری اکاؤنٹ ہے مطلب کہ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں سرکاری بھی آپ پرائیویٹ کام کرتے ہیں یا کسی ارگنائزیشن کے ساتھ آپ لوگ کام کرتے ہیں اور وہاں پر آپ کا جو بینک اکاؤنٹ بنا ہ ہوا ہے تو یہاں پر لگ جائے گا ایسا نہیں ہوگا اس کے لیے آپ لوگوں کو ایک الگ سے بی آئی ایس پی کے حوالے سے ایک اکاؤنٹ بنوانا ہوگا اور وہ اکاؤنٹ اوپن کروانا ہوگا اور یہ اکاؤنٹ اوپن کروانا آپ لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے تو حکومت اس مقصد کو پورا کرے گی نوے لاکھ خاندان ایک بڑی تعداد ہے اور سب کے بینک اکاؤنٹ ایک مہینے کے اندر کمپلیٹ کرنا بہت مشکل ہے اس لیے اب حکومت ک ایک بینک کو یہ کام نہیں سوپے گی بلکہ حکومت نے کچھ بینک کے ساتھ مہائدے کیے ہیں کچھ برانچز مختلف شہروں کے اندر موجود ہیں اب جس طریقے سے یو بی آل بینک نیشنل بینک فیصل بینک یا الفلا بینک یا حبیب بینک ان بینکوں کے ساتھ حکومت مہائدہ کرنے جا رہی ہے اور جب ان کے ساتھ مہائدہ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ لوگوں کے بینک اکاؤنٹ لازمی قرارت کر دیا جائے گا اور آنے والی جو نئی پیمنٹ ہوگی وہ آپ کے بینک اکاؤ کے اندر آ جائے گی اور جو لیسٹ ہے وہ بھی پروائیڈ کی جا رہی ہے اس کے لیے آپ لوگوں نے گوگل میں جانا ہے گوگل میں جا کے آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے آٹھ ایک ساتھ ایک بی آئی ایس پی پورٹل ڈانٹ کوم آپ یہ لکھیں گے سرچ کریں گے تو وہاں پر آپ لوگ اپنی لسٹیں چیک کر سکتے ہیں تو ناظرین یہ تھی آج کی نئی اپ ڈیٹ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرتے ملتے ہیں کسی اور نئی ا تب تک کے لیے اللہ حافظ